بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں املی کی کھٹی مٹھی چٹنی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتی ہے بہت ہی ذائقہ دار بنتی ہے اور بہت ہی سانک ست بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چٹنی بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتی ہے سو لیٹس سٹارٹ سوویز املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بنانے کے لیے میں جو چیزیں چاہیے سوویز پانی ہم لوگ لیں گے دو گلاس چینی ہم لوگ لیں گے ون کپ یعنی کے سو گرام ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ون پنچو ریڈ پوڈ کلر یعنی کے ایک چھوٹکی لال رنگ یعنی کے سرخ رنگ کا فوڈ کلر تو املی کیا پلف ہم لوگ لیں گے ہاف کپ تو اس کے اندر بھی دانے موجود ہیں پھر بات میں ہم لوگ چھان لیں گے تو گنگر پاؤڈر ہم لوگ لیں گے ہاف ٹیبل سپون اور نمک پاؤڈر ہم لوگ لیں گے ہاف ٹیبل سپون تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ املی کی کھٹی مٹی چٹی برانے کے لیے تو چلیپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ لیں گے ایک پین اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی قانٹیٹی میں نے آپ کو بتا دیئے سوبر اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چینی ہم لوگوں نے ایڈ کر لیے اب مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب چینی کو اس کے اندر ڈیزولو ہونے دیں گے جب تک یہ مکمل چاشنی نہ بن جائے اور ساتھ سے ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے اس کے اندر تاکہ کرسچلیزیشن نہ ہو جائے سوبرز اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایملی کا پل بسم اللہ الرحمن الرحیم دانوں سمیسے ایڈ کریں گے آپ لوگ مکس کریں گے اور تب تک اسے پکائیں گے جب تک کہ یہ ایملی کے دانیں الہدانہ ہو جائے تو ایک دفعہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دانیں جب تک الہدانہ ہو جائے تب تک ہم لوگ پکاتے جائیں گے تو پہلے ہم لوگ چیزیں ایڈ کریں گے انگریڈینٹس پھر اسے پکائیں گے تاکہ یہ جب تک الہدانہ ہو جائے پھر تب تک پکائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوٹی ہوئی لال میرز بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے فوڈ کلر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ایٹ کریں گے اس کے اندر گنگر پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اب اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ املی کے دانے الگ نہ ہو جائیں پیورز چالیس سے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور دانے بھی ہمارے الگ ہو چکے ہیں اور چٹنی ہماری ایک دم گاڑی ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ اسے چھال لیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو چیلی ملتے ہیں چٹنی ٹھنڈے ہونے کے بعد سورس تیار ہے ہماری املی کی گھٹی مٹی چٹنی جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی ذائقہ دار بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ نئے چینل پر تو کائن لے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ